بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابدو و یاک نستائین چکوائے میں چاہتا تھا کہ روشنی بھی میں آج تقریر کروں اور پہنچ بھی گیا لیکن بدقسمتی سے ابھی بھی آپ آ رہے ہیں اس مدان میں لیکن ماشاءاللہ جتنی تعداد میں آج اور جس چنین میں میں نے آج اپنے چکوال کو دیکھا ہے آپ کو آج میں سلام پیش کرتا ہوں اچھا چکوال میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں ویڈیو بھی دکھاؤں گا میری کوشش ہے کہ میں اپنے چکوال کے خاص طور پر نوجوان اور جو اتنی تعداد میں میری بہنیں آئی ہوئی ہیں ان کے لیے میں آج آپ کو حقیقی آزادی کی تحریک میں چکوال کو شامل کروں اور جب جب انشاءاللہ میں آپ کو کال دوں گا میرے سارے چکوال کے نوجوان میری بہنیں میرے بزرگ آپ نے سب نے میری کال پہ اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے پہلے تو میں آپ کو خوش خبری سنا ہوں کل رات میں نے ایک ٹیلیتھون کیا سلاب کے جو متاثرین ہیں ان کے لیے پیسے کٹھے کرنے کے لیے یہ تیسرا ٹیلیتھون تھا اور چکوال آپ کو حیرت ہوگی کہ تین ٹیلیتھون میں میری قوم نے چودہ ارب روپیہ مجھے دیا یہ جو پاکستانی قوم ہیں ماشاءاللہ جب ان کو یقین ہو جائے کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ خرچ ہوگا میں یہ دعویہ کرتا ہوں کہ دنیا میں ان سے زیادہ کھلے دل کے لوگ نہیں ہیں جو میرے پاکستانی ہیں تین ٹیلیتھون مطلب کے ساڑھے آٹھ گھنٹے میں چودہ ارب روپیہ چودہ لائٹس اچھا اچھا بزرہ سننا ہوں آپ نے ایک میں پہلے سنجیدہ بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں اس وقت ہمارے جو خاص طور پہ ہمارے خاص طور پہ سندھ میں اور بلوچستان کے کئی حصوں میں ایسے ہمارے پاکستانی ہیں جو بہت مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں اور خاص طور پہ مجھے خوف ہے کہ سندھ جہ در پانی کھڑا ہو گیا ہے ادھر لوگوں کی فصلے تباہ ہوئی مکعی تباہ ہوئی چاول تباہ ہوا جو انہوں نے اپنے گھروں میں دانے رکھے ہوئے تھے بیج رکھے ہوئے تھے وہ بہ گئے اور خوف یہ ہے کہ کیونکہ پانی کھڑا ہے تو وہ گندم کی فصل بھی نہیں لوگا سکیں گے اس لیے یہ ہمارے پاکستانی بہت مشکل میں ہے اور ان کی سب سے بڑا جو جو وجہ کہ آج پانی کھڑا ہے کہ یہ جو حکومہ تحسن کی پیپلز پارٹی کی چودہ سال سے چودہ سال سے سن میں بیٹھی ہے انہوں نے ابھی تک جو دریائے سن کے ساتھ رائٹ بینک آؤٹ فول جو نیر تھی جس میں پانی کو لے کے جانا تھا باہر جو ہماری حکومت تھی جب فیڈرل گورنمنٹ ہم نے وابڈا نے ہمارے نیچے سیون تک یہ نیر پوری کر لی لیکن سیون سے آگے جو سن حکومت نے لے کے جانی تھی وہ پوری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے جب بارش آٹا ہے اور پانی آٹا ہے تو پانی جاٹا نہیں جب تک ڈرین نہیں بنتی اور وہ پیسہ بجائے اس نیر کے لیے یہ جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے ڈاکو بیٹھے ہیں انہوں نے یہ پیسہ چوری کر کے ان کے دبائی میں اور پاکستان سے باہر ان کی پراپٹیز ان کے بینک میں پیسے اور بچارہ آج سندھی جو بچارہ غریب کسان ہاری دیکھنے والے ان کا حال کیا ہے اور جب یہ حالات تھے تو آج بے حصی دیکھیں اس کی بے حصی دیکھیں شباہ شریف کی کہ وہ ملک سے بہر دورے کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز چلا گیا ہے کون سا مار کا مارنا یونائٹڈ نیشنز جب ملک کے اندر اتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے تین کروہ پاکستانی متاثر ہے سلاب سے کون سا ملک کا سربرا ملک سے باہر تب جاتا ہے جب اتنا بڑے ملکوں پر اللہ کا انتہانہ ہے اور دوسری طرف جو چودہ سال سے پیپلز پارٹی کا چیئرمن بلاول بھٹو دیشی ویلیتی وہ بھی مو اٹھا کے چلا گیا باہر چلے گئے اور باہر انہوں نے جا کے اب باہر تو چلے گئے تو چلے اگر باہر جانا تھا تو چلو کوئی پاکستان کی عزت میں اضافہ ہی کر دیتے لیکن ذرا بھی دیکھیں کہ روس میں شباہ شریف میں یہ ویسے میں اپنی قوم کو بار بار دکھاتا ہوں وہ کہتے ہیں نا چکوال وہ کہتے ہیں کیونکہ چکوال سے ما شاء اللہ یہ غازیوں اور شہیدوں کی دھرتی ہے خوددار لوگوں کی دھرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سو شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو سو شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو وہ ہار جائے گی سو گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو اب ذرا یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ امپورٹڈ پرائی منسٹر کیا کہتا ہے میں سوڈرپس ہو کے آیا ہوں میں یو ای کے ہو کے آب ہی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے وہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے اور آپ جس طرح ماضی میں پہشتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ اور سے آپ ہاتھ بٹایا ہے میں نے کہا میں شباہ شریف بجائے لوگوں سے ماننے کے لیے بجائے لوگوں کے سامنے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھلانے کے لیے بجائے اس کے جو آپ نے آپ کے بڑے بھائی نے آپ کے خاندان نے آپ کے ٹبر نے اور جو زرداری اور اس کے ٹبر نے جو تیس سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک کے باہر لے گئے ہو اگر آدھا بھی پیسہ واپس لے آؤ تو یہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے ہمیں زلیل نہ کروا ہو ایسے کہ میں جی ادھر مانگنے گیا تو میں ادھر مانگنے گیا آدھا بھی پیسہ لے آؤ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے تو میں ابھی ابھی یونائٹڈ نیشنز کا سیکٹری جنرل آیا ہوتا ذرہ یہ بھی سن لیں میں اس لئے آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں ہمارے ملک کی بدقسمتی کیا ہوئی قائد اعظام ہمارے بڑے لیڈر عظیم لیڈر اور ہماری ملک کی بدقسمتی کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے ملک بننے کے بعد وہ اوپر چلے گئے اللہ کو پیارے ہو گئے اس کے بعد بڑے میرے اختلاف بھی ہوں گے ظلفِ گار علی بھٹو سے لیکن وہ بھی ایک خوددار لیڈر تھا اس کو سازش کر کے اس کو سازش کر کے تب بھی ملک کے اندر جو میر جعفر بیٹھے تھے ان کو اس کو گرائیا اور اس کو پانسی چڑھائی وہ بھی آزادی کی بات کرتا تھا اور اس کے بعد یہ جو امپورٹڈ جو امپورٹڈ کرائم منسٹر آیا سازش کے تحت بیرونی سازش اور یہاں ہینڈلر جو لے کے آئے اب یہ دیکھیں یہ میں نے ساری دنیا پہ رہا ہوں اپنی میری عمر جتنی ہو گئی ساری دنیا دیکھئے میں نے کبھی کسی پرائم منسٹر کو یہ باتیں نہیں کرتے دیکھا جو اس نے یونائٹڈ نیشنز کا جو سیکرٹری جنرل ابھی آیا ہوا تھا انٹونیو گوٹرس اس سے پیسے مانگ رہا تھا اس سے پیسے مانگ رہا تھا ذرا یہ سنیں وہ کیا کہتا ہے جنرل سیکرٹری اور کسی پیسے مانگ رہا تھا جو کہ آپ کنین رہا تھا اور کنین رہا تھا جو آپ کنین رہا تھا مانگ رہا تھا جو جو چیرانیو گوٹرس کنین رہا تھا from you or from where forever we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity thank you ایک منٹ اب میرا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا چکوال یہ اردو میں ترجمہ سنو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیکٹری جنرل صاحب آپ جو بھی ہمیں پیسہ دیں گے یا آپ جو بھی دنیا سے ہمیں پیسہ کٹھا کر کے دیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ہم پیسہ چوری نہیں کریں گے دیانتداری سے خرچ کریں گے لوگوں پہ اب شباہ شریف تم اس ملک میں تو ڈرامے کرتے رہے شوبازیاں کرتے رہے اشتہاروں کے اندر ترقی بھی تمہاری ہوتی رہی اربوں اور روپیہ قوم نے خرچ کیا قوم کا پیسہ ٹیکس کا پیسہ آپ نے خرچ کیا اپنے اشتہاروں میں کہ پنجاب سپیڈ اور جو بھی آپ نے ڈرامے کیے اب آپ کا خیال ہے کہ وہ سیکٹری جنرل کو آپ جب جب کہہ رہے تھے کہ سیر ہم آپ کا پیسہ چوری نہیں کریں گے ٹھیک خرچ کریں گے آپ کو یہ نہیں پتا کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکٹری جنرل اس نے پوری ایک ٹیم بٹھائی ہوئی ہے جس ٹیم کا مقصد کیا ہے کہ وہ پتا چلائے کہ غریب ملک غریب کیوں ہو رہا ہے اور امیر ملک امیر کیوں ہو رہے ہیں اس کو کہتے ایک پینل معیشت کے ایکسپرٹس ماہرین کو بٹھا کے انہوں نے یہ ریسرچ کروائی کہ امیر ملک امیر کیوں ہو رہے ہیں اور غریب ملک غریب کیوں ہو رہے ہیں اس پینل نے کیا دو سال کی ریسرچ کے بعد کس نتیجے پہ آئے انہوں نے کہا کہ امیر اور غریب ملک میں فاصلے ایک وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ غریب ملکوں کے پرائم منسٹر منسٹر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ملک کا پیسہ چوری کر کے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں اور وہ ملک سے باہر لے جاتے ہیں اور بڑے بڑے لنڈن میں بڑے بڑے محل خرید لیتے ہیں اور آف شور اکاؤنٹس میں پیسہ رکھ دیتے ہیں تو جب غریب ملکوں کے اپنے بڑے بڑے ہوتے دار اسی ملک کا جب پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں ملکوں کا دیوالیا نکل جاتا ہے وہ سیکرٹی جنرل کو خود پتہ اس چیز کا کہ ساٹھ فیصد چکوال ساٹھ فیصد جو پاکستان کے وزیر بنائے ہوئے ہیں وہ زمانت پہ ہیں ان کے کرپشن کے کیسز ہیں وہ زمانت پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کس مو سے تمہیں پیسے دے گا کبھی چوروں کو بھی کوئی پیسہ دیتا ہے اس کو پتہ ہے کہ تمہیں اور تمہارے بیٹوں کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی اے کے کیس میں جدر سولہ عرب روپے تم نے اپنے رمضان شگر ملکن نوکروں کے نام پہ لیے ایک مقصود چپڑاسی کے نام پونے چار عرب روپے ریا پونے چار عرب روپے مقصود چپڑاسی جس کی تنخواہ پل رہا ہزار روپے تھی اور وہ مقصود چپڑاسی بھی آتے ساتھ ہی تمہارے مر گیا تین اور گواہ بھی مر گئے سب ہارٹ اٹیک سے مر گئے اور پھر ڈاکٹر رزوان جو ایف آئی اے کا انویسٹیگیٹ کر رہا تھا وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر گیا تو اس سیکٹری جنرل کو سارا پتہ ہے وہ تمہیں اس لیے آج دنیا پیسے نہیں دے رہی اتنا بڑا سانیا ہوا پاکستان میں کیوں دنیا پیسے نہیں دے رہی کیونکہ دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت بیرونی سازش کے تحت ملک کے اوپر ڈاکووں کو بٹھا دیا ہے چوڑوں کو بٹھا دیا ہے کوئی چوڑوں کو پیسہ نہیں دیتا اور آپ کو میں آج بتا رہا ہوں آٹھ گھنٹے کے اندر اسی قوم نے چودہ عرب روپیہ ہمیں دیا ٹیلیتھون میں متاثرین کے لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ امران خان کے باہر پیسے نہیں اس کے باہر پاپٹیز نہیں اس کے باہر اور جو بھی امران خان کا باہر تھا سب بیچ کے آج پاکستان لے آیا ہے یا چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جائے کون آپ کو پیسے دے گا اور یہ ہوئی چکوال کیا سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی اجا چکوال تم تیار ہونا سارے میں نے تمہیں کول دینی ہے آپ نے میرے ساتھ ان چوروں کو شکست دینے کے لیے نکلنا ہے آپ نے آپ کو کرکٹ کے انہوں نے جس زمانے میں میں کرکٹ کھیلتا تھا آپ کو کرکٹ کے انہوں نے تھوڑے سے شوٹس دکھائے نوجوانوں میری بات سن لو نوجوان آپ کے لیے میں نے اپنی بیس سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے بعد سب سے بڑا جو ایک سب سے بڑا سبق کیا سیکھا وہ کیا میں نے سبق سیکھا کہ جو انسان جو انسان ہار نہیں مانتا اس کو ہار ہرا نہیں سکتی ہارتا انسان تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے اور عمران خان نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی انہوں نے جب مجھے بیرونی سازش کے تحت میری جب گورنمنٹ گرائی تو یہ سمجھے کہ عمران خان چھپ کر کے بیٹھ جائے گا کہے گا جی اچھا اگلی الیکشن کی انتظار کروں گا ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے اس ملک کی اگر اس ملک کی قیادت پہ پہنچا تھا تو اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے پہنچا تھا وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی نیرسری کے اندر نہیں پالا گیا تھا وہ نواز شریف کی طرح جنرل جنانی کے گھر پہ سریاں لگاتے لگاتے نہیں چیف منسٹ اور پرائی منسٹ نے بناتا بائیس سال محنت کی تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ میں یاد ہے پہلی دفعہ چھپیس سال پہلے چکوال آیا تھوڑے سے لوگ تھے تھوڑے تھوڑے دس پندرہ بیس پچاس لوگ سے شروع کیا اپنی اس ملک میں لوگوں کے پاس گھر گھر گیا سارے ملک میں پھرا اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست بنائی تو اس کی بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ اس لیے میں نے اپنی جماعت کا نام رکھا انصاف کی تحریک کیونکہ کوئی معاشرہ انصاف کے بغیر اوپر نہیں آ سکتا اس لیے حضرت علی رضی اللہ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا یہ میرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے کیا کہا کہ وہ قوم ہیں چکوالی حضر آج میری بڑی غور سے آپ نے بات سنی ہے کیونکہ اس کے بعد اس کے بعد میں تحریک میں نکلے لگاؤ میں یہ کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا کبھی میں ان چوروں کو تسلیم جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا اور جو بھی ان کے پیچھے سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم چوروں کو تسلیم کرے گی ان کا بھی مقابلہ کروں گا کبھی یہاں نہیں مانوں گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جکوال ناجوانو یہ آپ کے لئے خاص طور پر میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا میں آپ کا باپ کی طرح ہوں اور میں جس طرح اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو راستے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو صرف اللہ سے آپ مانگتے ہیں وہ راستہ وہ راستہ جس پہ اللہ نے لوگوں پہ نعمتیں بکشی آپ اللہ سے کہتے ہیں وہ راستہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے آپ سب کے سامنے دو راستے ہیں ایک راستہ ہے کہ ان چوروں کی ہم غلامی کریں یہ تباہی کا راستہ ہے دوسرا راستہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے رائے حق پہ کھڑے ہو عمر بالمعروف جو قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد لڑو اگر آپ کی کیبنٹ ساٹھ فیصد لوگ چوری کو پر زمانت پہ ہو آصف زرداری جیسا ڈاکو ملک کا بڑا ڈاکو وہ وہ اور اس کا دیسی ولیتی بیٹا اگر وہ آج وزیر ہو اور شباز شریف جیسا ڈاکو اگر وہ آج ہمارا پرائی منسٹر ہو تو میری قوم سن لو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے پانچ مہینے میں انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ ذرا غور سے سرم ہے آپ آپ کو عداد و شمار بتا رہا ہوں کہ اس ملک سے ہوا کیا ہے پانچ مہینوں میں جب انہوں نے ہماری حکومت گرائی اور انہوں نے سب نے ایک بات کہی کہ جناب مہنگائی بہت بڑھ گئی عمران خان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ان کے ساتھ ان کے لفافے صحافی جو پیسے لے کے اپنے ضمیر بیشتے ہیں اور وہ میڈیا ہاؤس اور آپ کو سب کو پتا ہے وہ میڈیا ہاؤس جس کو پیسے دے کے جو مرضی جو مرضی ملک کے خلاف کروانا ہو کروانا ہو چوروں کو ہی چوری بھی بچانے کے لیے تیار ان سب کو انہوں نے ملا کے ہمارے خلاف میرے خلاف پروپاگینڈا کیا کہ معاشر تباہ ہو گئی مہنگائی اسبانوں پہ چلی گئی مہنگائی مارچ کر دی دیسی ولیتی بلاول نے مہنگائی مارچ کر دی فضل الرمان ڈیزل نے دو دھرنے دے دیئے دو دفعہ مسٹر ڈیزل اسلام آباد آگئے گممنٹ گرانے کے لیے کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی کوئی راستے نہیں روکے کوئی تشدد نہیں کیا ہم نے کہا تمہارا جمہوریہ آجاؤ جب آپ ذرا غور سے ایک ایک چیز نوٹ کریں جو جو میں کہہ رہا ہوں جن کو اپنا فون موبائل فون استعمال کرنا آتا ہے آپ گوگل کر کے ساری آپ چیز چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں جس دن انہوں نے عدد میں اعتماد کیا ہمارے اوپر جس دن انہوں نے عدد میں اعتماد کیا تو ڈالر پاکستان میں ایک سو اٹھتر روپے کا تھا پھر سے سن لو ایک ڈالر پاکستان اور سیک ایک چیز نوٹ کریں جو جو میں کہہ رہا ہوں جن کو اپنا فون موبائل فون استعمال کرنا آتا ہے آپ گوگل کر کے ساری آپ چیز چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں جس دن انہوں نے عدد میں اعتماد کیا ہمارے اوپر جس دن انہوں نے اعتماد کیا تو ڈالر پاکستان میں ایک سو اٹھتر روپے کا تھا پھر سے سن لو ایک ڈالر پاکستان میں اس کی قیمت ایک سو اٹھتر روپے کی تھی اس وقت پٹرول اور ڈیزل ڈیڑھ سو روپے لیٹر تھا نوٹ کر لو یہ ڈیڑھ سو روپے ڈیڑھ سو روپے لیٹر پٹرول اور ڈیزل عالمی منڈی میں تیل ایک سو تین ڈالر کا تھا آج عالمی منڈی میں تیل تیرانوے ڈالر کا ہے دس ڈالر کم ہے آج ڈیزل ڈیڑھ سو روپے سے پہنچ ہے ڈھائی سو روپے پہ سو روپے مہنگا عالمی منڈی میں تیل کم ڈیزل زیادہ پٹرول آج ہسی روپے زیادہ مہنگا ہے جبکہ تیل کم انٹرنیشنل منڈی میں بجلی جن جن کے پاس بجلی کے بل آئے ہیں سنو ہم سولہ روپے یونٹ پہ بجلی ہمارے زمانے میں تھی آج چھتیس روپے یونٹ پہ اور ٹیکس ملاکہ پچاس روپے یونٹ سے بھی اوپر چلی گئی ہے تین گناہ زیادہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے گیس یہ سردیوں تک آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ڈھائی سو فیصد زیادہ بڑھنے والی ہے مہنگائی آٹا پچپن روپے کلو تھا آج سو روپے کلو سے اوپر چلا گیا اور کئی جگہ مل ہی نہیں رہا چاول میں خواتین بیٹھئے ان کو سب پتہ یہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں چاول چاول گیا ایک سو روپے سے دو سو بیس روپے پہ سنتے جائے یہ وہی پانچ مینے کے اندر جنہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کم کریں سنیں آج عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے آج سارے لوگ مہنگائی مہنگائی کے اندر پسے ہوئے ہیں اور کتنے وہ اخبار جو ہمارے زمانے میں اور یہ جو میڈیا لوگوں کو کہتے تھے مہنگائی ہے آج کیوں چپو بتاؤ لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے آج اور آپ دوسری بات سنیں زیادہ پاکستانیوں میں چاہتا ہوں آپ کو پتا چلے کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے آپ کے ملک سے یہ جو انہوں نے امریکیوں کے ساتھ مل کے یہاں کے غداروں نے جو سازش کی ساری قوم کو پتا رہنا چاہیے انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ ہم جب اور یہ ایک معیشت کے اوپر ہر سال حکومت ایک پیپر پرنٹ کرتی ہے جو معیشت کا جائزہ لیتی ہے اور اس کو کہتے ہیں اکنومک اکنومک جنرل اور پاکستان اکنومک سروے اور پاکستان وہ کیا کہتی ہے وہ اس حکومت نے اس حکومت نے ایکنومک سروے پرنٹ کی اس حکومت نے ہم نے نہیں کی وہ کیا کہتی ہے پاکستانیوں سترہ سال میں ہمارے تیسری اور چوتھے سال میں سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ہماری معاشی ترقی ہوئی پانچ اشاریہ چھے فیصد اور چھے فیصد چوتھے سال پہ یہ سترہ سال کے بعد ملکی معاشیت اوپر گئی ہماری سترہ سال کے بعد انڈسری سنت گیارہ فیصد کے اوپر آگے بڑھ رہی تھی ہمارے کسانوں کے پاس کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا جو ہمارے آخری دو سال میں آیا چار بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار تھی چار بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار تھی گنے کے جو بچارے کسان تھے ہم نے شگر مافیا سے ان کو پوری قیمت لینے دی پورا پیسہ دلوایا ہم نے کھادے نیچے رکھی ٹیوب بیل پہ ہمارے دور پہ یونٹ ساڑھے آٹھ روپے یونٹ تھا آج چھتیز روپے یونٹ ہے کسانوں کا انہوں نے معاشی قتل کر دیا ڈی اے پی آٹھ ہزار ہمارے دور میں آج چودہ ہزار ہے پوٹاشیم چار ہزار ہمارے دور میں تھی آج وہ سولہ ہزار پہ چلی گئی ہے مہنگائی ہی اسپانوں پہ بجلی اسپانوں پہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے ایکسپورٹس گر رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور میں آج سوال پوچھتا ہوں ہر اس غدار نے ہر غدار سے سوال پوچھتا ہوں جو یہ امپورٹڈ چوروں کی حکومت جنہوں نے ہمارے اوپر مسلط کی آج ہمارا روپیہ گر رہا ہے روپیہ گرنے سے نوجوانا میرا کام ہے پھر سے آپ کو بتاؤں آگے ہونے کیا والا ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے ہمارے زمانے میں پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ریکارڈ ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے دوزار اٹھارہ میں جو ٹوٹل پاکستان میں ڈالر آ رہا تھا رمیٹنسز سے اور ایکسپورٹس سے وہ ترتالیس ارب ڈالر تھا سن لو ترتالیس ارب ڈالر تھا اور انہوں نے جو کرزہ چھوڑ کے گئے تھے بیس ارب ڈالر بیرونی کرزہ تھا جب انہوں نے ہماری گرمنٹ گرائی کرونا کے باوجود عالمی مہنگائی کے باوجود پٹرول تیل کی قیمت اوپر جانا کے باوجود ہم سولہ ارب ڈالر کا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے لیکن ہماری جو آمدنی تھی وہ ترہ سٹھ ارب ڈالر پہ گئی بیس ارب ڈالر ہم نے ایرون دنی اپنی بڑھائی تو ہم وہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے جو انہوں نے کہا تھا بہت برے حالات ہیں ہماری فیصلہ باد میں مزدور نہیں مل رہے تھے فیصلہ باد کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے ہماری ٹیکسٹیل انڈسٹری جو آج بیس فیصد بھن لو چکی ہے موٹو کی اور موبائل فون کی پچاس فیصد بند ہو چکی ہے تو میں آج پوچھتا ہوں ہر اس غدار سے کہ جنہوں نے پاکستان سے یہ ظلم کیا ہے یہ قوم بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی اور اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا جو غریب کی تکلیف ہے آج جو آج مہنگائی میں ہماری عوام پس رہی ہے جو غریب کی تکلیف ہے کوئی معاف نہیں کرے گا اور میں اب ایک اور چیز کے پر چکوال سنو جب آئے میں اب اپنی تکلیف کی ختم کرنے پہ جا رہا ہوں لیکن بڑی ضروری آپ سے بات کرنی ہے پہلے اور وہ یہ کہ میں نے کہا جو آرمی چیف ہے اس کو میرٹ کے اوپر سیلیکشن ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم جس قوم میں میرٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ آگے نکل جاتی ہے ان قوموں سے جدر میرٹ نہیں ہوتی ایک کرکٹ ٹیم جو میرٹ پہ سیلیکٹ ہوتی ہے وہ حراد ہے کہ اس ٹیم کو جس ملکی عبادی زیادہ بھی ہو لیکن جدر سفارشی آ جاتے تو میں نے جب یہ کہا کہ آرمی چیف کو میرٹ پہ سیلیکٹ کرنا چاہیے اور میں نے کہا کہ ناظرداری اور نواز شریف یہ کبھی میرٹ پہ سیلیکٹ نہیں کسی کو کر سکتے کیونکہ ان کے ذہن میں ان کو میرٹ کا مطلب بھی نہیں پتا جو دعا ان کو اپنے خاندان کے علاوہ کو نظر ہی نہیں آتا اب مجھے یہ بتائیں پیپلز پارٹی اگر زرداری اپنے دیسی ولیتی بچے کو پارٹی کا چیئرمن بنا دے گا جو ابھی تک اردو بھی نہیں صحیح بول سکتا بارے شاٹ ہے پانی آتا ہے چودہ سال ہو گئے ہیں اس کا کیا مقابلہ ہے اتزاز آسن جیسے دانشوار ایک پرانا منجا ہوا پولیٹیشن بلاول کا کیا مقابلہ اسے اگر میرٹ ہوتی تو نہ زرداری نہ بلاول پیپلز پارٹی کا چیئرمن ہوتے اتزاز آسن ہوتا اور اگر دوسری طرح میرٹ ہوتی تو نواز شریف کی نہ شباہ شریف کا بیٹا ہمزہ جس کو ککڑی بھی کہتے ہیں ہمزہ نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا تھا اور نہ مریم بی بی نے بننا تھا نون لیگ کی شہزادی وہ شہزادی بنی ہوئی ہے چودری نصار پرانا منجا ہوا سیاستدان وہ نون لیگ سے لہذا اس لیے ہوا کہ چودری نصار پرانا منجا ہوا سیاستدان وہ نون لیگ سے لہذا اس لیے ہوا کہ کہاں چودری نصار اور کہاں مریم میرٹ کی سمجھ ہی نہیں ہے ان کو پہلے تو ان کو میرٹ کی نہیں سمجھ ان دونوں کو چوروں کو دوسرا ان کا اربو ڈالر ملک سے چوری کر کے باہر لے گئے ہیں ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کے بڑے بڑے جو محلات ہیں ان کے جو آف شور اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہیں جدر ان کے پیسے پڑے ہیں یہ ان لوگوں کے غلام ہیں یہ کبھی اس ملک کی ازادی کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ جن ملکوں کے اندر ان کے پیسے پڑے ہیں ان ملکوں کے یہ غلام اس لیے ہیں کہ وہ جبچہ ان کو پکڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا ابھی تک جو چار بڑے بڑے محلات انہوں نے لندن میں لیے ہوئے ہیں اور یا اس کے بیٹے نے دس عرب کے حسن شریف گھر میں ٹھہ رہا ہے ایک رسید نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا کیونکہ پاکستانیوں آپ کا چوری کیا ہوا پیسہ باہر گیا ہے تو یہ چور زرداری جس کے پر کتابیں لکھی ہوئے ہیں چوری پہ جس کے پر باہر کے اخباروں میں مضبون آئے ہوئے ان کی چوری پہ کیا یہ پاکستان کا آرمی چیف کیا یہ سیلیک کریں گے بتاؤ ان کو آپ دیں گے سیلیک کرنے کے لیے اور پھر اور پھر نواز شریف مفرور ہے نواز شریف جھوٹ بول کے مل سے باہر گیا ہے مشرف کے دور پہ بھی یہ جھوٹ بول کے باہر گیا تھا کہتا تھا میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا پھر سعودی شہزادہ آیا اور اس نے پاکستان میں معاہدہ دکھایا کہ اس نے دس سال کا معاہدہ کر کے باہر بھاگا تھا اب پھر جھوٹ بول کے کہ جی اور نواز شریف اس کی صحت اتنی خلاب ہے پھر باہر بھاگ گیا اور شباہ شریف نے ایفر ڈیوٹ دیا تھا عدالت میں کہ یہ واپس آئے گا یہ بیمار ہے جھوٹا بھی ہے ڈاکو بھی ہے مفرور بھی ہے بزل بھی ہے تو کیا یہ آرمی کا چیف یہ سیلیکٹ کرے گا میں آج اپنے ڈی ڈی آئی ایس پی آر صاحب یہ ضرور سوال پوچھوں گا کہ آپ نے کم از کم سمجھ جو جانا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں آج ساری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کہ ان چہروں کو کبھی سیلیکٹ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کا آرمی چیف اور ذرا میں اب آپ کو تھوڑی سے ذرا ویڈیو دکھا دوں کیونکہ جو نواز شریف نے جس کو سیلیکٹ کیا ہے اپنی بیٹی کو بیٹی نے ایک گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا ایک گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے محنت کیا ہے بیٹی کی جو سب سے بڑی نواز شریف کی بیٹی کی جو سب سے بڑی کالٹی ہے اس کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولے میں اس نے پی اچ ڈی لی ہوئی ہے یہ ذرا آپ سنیں مریم سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کے اربو روپے کے باہر محلات ہیں مریم سے پوچھا کہ آپ کے اربو روپے کے باہر محلات ہیں یہ آج سے دس سال پہلے تو مریم بی بی کیا کہتی ہیں ذرا سنیں اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بیوپوسٹ نہیں بنا سکتے میری سلسل نانگن میں پوپٹیز کا دوس کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پوپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پوپٹیز یہ کہاں سے نکال کے لئے آئے ہیں میرے نام پاکستان میں کوئی پوپٹی نہیں ہے یہ تو منتی بات ہے بچاری کے پاس پاکستان میں پروپٹی نہیں ہے یہ بچاری وہ احساس پروگرم میں اس نے اپنی ترخواست دی ہوئی ہے کہ مجھے کوئی گھر دے دیں سوت کے بغیر میں بڑے بڑے حالات ہیں میرے اچھا نوجوانوں ایک چیز اور یاد رکھنا کبھی ایک حدیث نہ بھولنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ شیطان انسان کے گنوں کو نشر کرتا ہے اللہ الحق ہے اس کا وعد ہے کہ سچ سامنے آنا ہے سچ کا خدا ہے تو یہ تو دعویٰ کر دیا کہ میری لڑنا تو چھوڑیں پاکستان میں پروپٹی نہیں ہے میرے تو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ الحق نے چار سال کے بعد ایک انٹرنیشنل انکشاف کر دینا ہے پینما پیپرز ایک دنیا میں انکشاف ہو گیا کہ جنہوں نے اپنی پروپٹیز چھپائی ہوئی تھی وہ سارا سامنے آ گیا تو جب وہ سامنے آیا تو چکوال یہ غور سے سنے مریم کے بھائی کیا کہتے ہیں آپ کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک نین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آفشور کمپنیز نیسکا لیمیٹیڈ اور نیلسن لیمیٹیڈ ہیں ان کو اون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہیں اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیدہ جو ہے سو نہ تو صرف وہ ہمارے ہیں بلکہ وہ جو کہہ رہی ہیں تھی چار سال پہلے کہ میری تو لندن چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں وہ اس کی تھی پراپٹی اربو روپے کے لندن کے چار محلات مریم کے نام پہ تھے اب میں مریم کو ایک چیزہ آپ کو مجھے ماننا پڑے گا میں نے کبھی کسی کو اتنے سیدھے مو سے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا اب یہ ذرا دیکھیں کہ مریم سے کسی نے پوچھا جب پوچھا کہ یہ تو آپ کی پراپٹیز ہیں پیسہ کدھر سے آیا تو مریم آپ کیا کہتی ہے یہ ذرا یہ دیکھیں وہ ایک ارب پتی دادا کے ہوتے ہیں اس ارب پتی دادا کے پوتے ہیں جو نائنٹین سکسٹیز اور سیونٹیز میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا سلیا اس نے کہا کہ اب باپ کا تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ باپ کے پیسے سے خریدے ہیں کیونکہ باپ نے تو اپنی انکم ٹیکس میں بتایا نہیں تھا کہ پیسے ہیں اس کے پاس تو اس نے کیا کہا اس نے کہا میرے دادا تھے کیونکہ دادا دنیا میں نہیں تھے تو کسی نے پوچھ رہی نہیں تھا تو بہرے سیدھے آپ نے ویسے شکل دیکھی ایسے سیدھے مو سے اس نے کہا کہ میرا دادا ہر وہ پتی تھا اچھا اب اب ذرا یہ دیکھیں اب مریم کا دادا شباہ شریف کا والد تھا مریم کا دادا شباہ شریف کا بھی والد تھا اب شباہ شریف اپنے باپ کے مطلعے کیا کہتا ہے میرے خاندان کو باعث خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا مجھے اس کے اوپر باعث سے فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ تو میری بہنیں آپ دیکھ رہی ہیں بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک اتنا بڑا جھوٹ بولو لیکن ایک لائن بھی ٹس سے مس نہ ہو ایسے سیدھے مو سے جھوٹ میں نے کبھی کسی کو بولتے نہیں دیکھا ٹرپل پی ایج ڈی ہے میں سے جھوٹ بولنے کی وہ اچھا آپ اب میں آخر میں چکوال پہلے تو میں آپ کے جذبے اور جنون کو خاص طور پر آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ کا شعور ایک ایک چیز آپ سمجھ گئے ہیں میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جو جو ملک اوپر جاتے ہیں یہ پلیز ہے بات سن رہے ہیں ایک وہ آپ کے سامنے پاکستانی کھڑا ہے ساری دنیا دیکھی ہے جس نے میں آپ کو آج بتاؤں کہ وہ ملک جو ترقی کرتے ہیں وہ ملک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے اندر اصول بنائے تھے ان اصولوں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں ان ملکوں کے اندر قانون کی بالا دستی ہے ان ملکوں میں عدل اور انصاف ہے اور ان کے جو شہری ہیں وہ عمر بالمعروف پہ چلتے ہیں حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہیں برطانیہ کا پرائی منسٹر چکوال یہ غور سے سنیں بہاری اکثریت سے اس نے جیتا الیکشن بوریس جانسن چکوال کے لوگوں بوریس جانسن لنڈن میں جب انگلنڈ میں الیکشن جیتا بہاری اکثریت سے اسے غلطی ہو گئی جب کرونا کے دور پہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو فاصلے رکھنے ہیں لوگوں کو جمع نہیں ہونا اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ اپنے آفیس کے باہر ایک دن اس نے اپنے آفیس کے لوگ جمع کر لیے پاکستان میں یہ اخبار میں بھی خبر نہ آتی لوگوں نے سوال پوچھا کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ فاصلے رکھو سوشل ڈسنسنگ کرو لیکن آپ نے اپنے آفیس کے لوگوں سے کیوں اکٹھا کر کے ملاقات کی جب لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فاصلے رکھو میرے پاکستانیوں اس چیز کے اوپر اس کو رزائن کرنا پلا اس چیز پہ یہ سولہ عرب روپے کا ڈھاکہ مارا ہے اور اس کو وزیراعظم بنا دیا اس کے بیٹے کو بنا دیا ایک بیٹا مفرور اس کا بار بھاگا ہوا ہے اس کو رزائن کرنا پلا اس چیز پہ یہ سولہ عرب روپے کا ڈھاکہ مارا ہے اور اس کو وزیراعظم بنا دیا اس کے بیٹے کو بنا دیا ایک بیٹا مفرور اس کا بار بھاگا ہوا ہے نواز شریف کے دو بیٹے بار بھاگے ہوا ہیں اور آج ہم تصویر دیکھ رہے ہیں کہ شباز شریف نواز شریف کو مل کے ٹیک کر رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہونا چاہیے اس سے زیادہ جکوال اس سے زیادہ اس مل ہمارے ملک کی کیا توہین ہو سکتی ہے کہ یہ چور فیصلے کریں اس ملک کے اوپر کیا مستقبل ہو سکتا ہے آپ کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے کہ یہ چور اوپر بیٹھ سیں ایک فیکٹری کے اوپر آپ چور بٹھاتے ہیں فیکٹری بند ہو جائے گی ملک کس طرح چال سکتا ہے اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے یا ڈرانے دمکانے سے ہم چل جائیں گے اور ہم ان کو قبول کر لیں گے میڈیا کے اوپر میڈیا پہ پابندیاں جو امران خان کو میڈیا دکھاتا ہے اس کو بند کرتے ہیں جو صحافی ہماری رائے دیکھتا ہے یا ہمارے پرو ہوتا ہے اس کو بند کرتے ہیں امران ریاض جیسے آدمی کو جیل میں ڈالا اشرت شریف جیسے ایک غیرت مند ایک محبت پاکستانی کو ملک سے باہر بگا دیا سابر شاکر کو باہر بگا دیا ایاز امیر آپ کا چکوال کہا ایاز امیر اس کو انہوں نے ظلیر کرنے کی کوشش کی سمی ابراہیم صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ امیت جرتی رائے حق پہ چلنے کے لیے درانا شباز گل سے جو انہوں نے کیا ننگا کر کے اس کو مارا جیل میں بند کر کے تشدد کیا اور میرے اوپر میرے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا صرف اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے جو بھی ذمہ دار تھے شباز شریف کو جب تشدد کیا گیا کسٹورنیل ٹورچر کی گئی اس کے پر ہم کانومی کاروائی کریں گے میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ بنا دیا جو سارے سننے ہو آج میری آج غور سے بات سننو میں اگر ان حربوں سے اگر آپ کا خیال ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا جو لوگ مجھے پچاس سال سے جانتے ہیں جو مجھے جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ جتنا یہ کروگے اتنا اور زور سے میں آپ کا مقابلہ کروں گا پھر سے چکوال ویسے ماشاءاللہ آپ کا جذبہ جرون پھر بار گیا ہوں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اچھا چکوال اب ہم نے سب نے ہر پاکستانیوں کو میں آج کہہ رہا ہوں تیاری کرو تیاری کرو آپ سب اور میں سیاست کی بات نہیں کر رہا میں حقیقی ازادی کی بات کر رہا ہوں میں جہاد کی بات کر رہا ہوں میں اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں جو میرے لیڈر قائد اعظم نے جد و جہد کی اور میرا جو نزیاتی لیڈر علامہ اقبال کی جو سوچ تھی اس پاکستان کو اگر ہم نے وہ پاکستان جس نے ایک عظیم قوم بننا تھا جدر دنیا میں ہرے پاسپورٹ کی عزت ہونی تھی جس میں جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہم کسی امریکی کے سامنے نہیں جھکتے ہم کسی ڈاکو کے سامنے نہیں جھکتے ہم خوف کے بت کے سامنے نہیں جھکتے کوفہ کے لوگ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ تھے کوفہ کے لوگ جانتے تھے لیکن جزید کے خوف کی وجہ سے نکلے نہیں اور اسلام کی تاریخ کا سب سے برا سانیہ ہوا سب سے تکلیف دے وہاں کیا ہوا کیونکہ لوگ ڈر گئے خوف زیدہ ہو گئے لا الہ الا اللہ کو بھول گئے بجائے اللہ کہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے خوف کے بچ کے سامنے جھک گئے اور ظلمیاں اسلام کی تاریخ کا سب سے برا سانیہ ہوا میں آج اب پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ توڑ دو یہ یہ خوف کے بچ کو توڑ دو یہ جو ٹیلی فون ٹیلی فون آتا ہے جی گمنام نمبر سے دھمکیا دینے کے لیے واپس دھمکیا دو ان کو جو ڈڑاتا ہے واپس لے اس کو جو مسٹر ایکس اور مسٹر واہے لوگوں کو دھمکیا دیتے ہیں واپس دھمکیا دو ان کو یہ ہوتے کون ہے یہ ہوتے کون ہے آپ کو ڈڑانے والے آبیز ملکی قوم عوام عوام ہے ملک کا جو ملک کی قیادت عوام کا فیصلہ ہے یہ خفیہ نمبروں سے دھرانا دھمکانا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں جو کرنا کرو ہم بھی کریں گے میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار ہو جاؤں ہم نے تماشا دیکھ لیا کافی یہ چوروں کو جو دنیا میں جا کے ہمیں ظلیل کرتے ہیں دنیا میں مزاک اڑا ہے باہر مزایا پروگرام ہوئے ہیں کہ وہ جو پریزیڈن پوٹن کے سامنے بیٹھ کے کامپینج اس کی ٹانگ رہی تھی ساری جگہ میں ظلیل کرتے ہیں ہم نے پاکستانی قوم فیصلہ کر لو کہ جو بھی ہو جائے ہم نے اپنے ملک کو حقیقی طور پہ ازاد کرنا ہے تو جکوال میری کول کے لیے تیار ہو میری بہنیں آپ بھی تیار ہو ہماری پاکستان کی خواتین بھی آج اس حقیقی ازادی کی جنگ میں پوری طرح شرکت کریں گی میرے نوجوان آپ نے تو خیر سب سے زیادہ تیار ہونا ہے لیکن ہر پاکستانی کو میں آج کہہ رہا ہوں آپ کا کپتان جب تک اس کے اندر جب تک میں زندہ ہوں میں انشاءاللہ ان کا مقابلہ بھی کروں گا اور ان کو شکست بھی دوں گا پاکستان زندہ بھی